اپنگال سلاتے ہوئے خان نے اس راستے پر اپنی قدم آگے بڑھائے اس نے اپنے ذہن میں کسی بھی ممکنہ امکان کو رد نہیں کیا تھا کچھ بھی ممکن تھا یہ بھی کہ جیپ والے کہیں چھپ کر اس کی حرکات کا جائزہ لے رہی ہو اگر اس نے غلط راستہ اپنایا تو وہ لوگ اس پر کوئی بھی شک کر سکتے تھے اور ایک مرتبہ شک ہونے کی صورت میں اس کی یہاں سے بچ نکلنے کی امکانات بلکل مادوم تھے با مشکل ایک فرلانگ چرنے پر ہی اسے کچھ ترک اور جیپیں ایک جھرمٹ کی شکل میں کھڑے نظر آئے جن پر گہرے سبز رنگ کا جال اور گھاس بھوز ڈال کر انہیں پارتی فوج نے اپنے دانس میں بڑی ہوشاری سے کیمو فلاج کر رکھا تھا خان کی بیکران نظریں بڑی بیچینی سے اس جھرمٹ کا تواف کر رہی تھی بلاخر وہ گھر مقصود حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اسی طرح کے نشانات جو اس نے پہلی جیپ پر بنے دیکھے تھے اسے یہاں بھی نظر آ گئے ایک بیجان سے مسکرات اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی لیکن فوراں ہی اس نے ہونٹ بھیج لیے جیسے مسکرات پر غصہ آ گیا ہو یہ راستہ کھیتوں کے بیچوں بیچ اس گاؤں تک جاتا تھا جو بدقسمتی یا خوش قسمتی سے اب اس کی منزل تھی چند قدم مزید چلنے پر اسے ایک ٹیوب ویل دکھائی پڑا جس پر سکھ فوجی بڑے بڑے کچھڑے پہنے حسل میں مصروف تھے اور ایک کونے میں شاید اس ٹیوب ویل کا مالی کھڑا بڑی حسرتناک نظروں سے اس طرف دیکھ رہا تھا اوئے کدھر جا رہا ہے ایک سکھ فوجی نے جس کی دھاڑی اور سر کے بال سابن کی جھاگ میں اس بری طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ اس کی آنکھیں بمشکل کھلی تکھائی دیتی تھی اسے ٹوکا سردار جی سامنے والے گاؤں چانہ ہے وہ حسب سابق ہاتھ بان کر گیایا اوئے یہ کوئی راستہ ہے چلدے نکل جا اس نے خان کو گالی دیتے ہوئے کہا اگر کسی افسر نے دیکھ لیا تو تیری ساری برہامنی نکال دے گا پھر اچانک شاید اس کی آنکھوں میں سابن اتر آیا تھا اس نے سب کچھ بھول کر زور زور سے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی آنکھوں کی طرف پھینکتے ہوئے خان پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اس کے دوسرے ساتھی اس صورتحال سے خاصے لطف اندوز ہو رہے تھے اور بہت زور زور سے کہہ کے بھی لگا رہے تھے لاکس ضبط کے باوجود بھی خان کے ہونٹوں پر مسکرہت رینگ گئی لیکن وہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گیا اگر وہ سکھ اس کے ہونٹوں پر مسکرہت دیکھ لیتا تو شاید وہ کبھی اپنی ٹانگوں پر چل کر یہاں سے آگے نہ جا سکتا اس کا رکھ رانی کے کی طرف تھا اور ذہن برک رفتاری سے ایک کہانی تیار کر رہا تھا تیار شدہ کہانی کا اس نے دل ہی دل میں دو تین مرتبہ تنقیدی چائزہ لیا پھر متمند ہو کر آگے بڑھ گیا گاؤں کے کھیت اب شروع ہو گئے تھے اور کھیتوں میں کہیں کہیں بنی حویلیاں بھی اسے دکھائی دینے لگی تھی ایک ایسی ہی حویلی کی طرف اب اس کے قدم اٹھنے لگے تھے حویلی کے باہر ٹیو ویل کی طرف پیٹ کی ایک دیہاتی کسان اسے دکھائی دے رہا تھا اس نے ایک ہاتھ میں ڈھیل ڈھالے انداز میں کلہاڑی پکڑ رکھی تھی شاید سامنے لگے درختوں کی گدار میں کسی درخت کی ٹہنی پر نقب لگانے کے چکر میں دکھائی پڑتا تھا خان بڑے پراتماد انداز میں قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا اب وہ چہرے مہرے سے واقعی ایک برہمن زیادہ نظر آتا تھا اپنی چھٹی اس کے زیر تابع وہ درمانی عمر کا شخص اس کی طرف اچانک ہی گھوما رام رام جی شاید اس کی شخصیت نے مخاطب پر پہلی نظر میں اثر ڈالا تھا رانی کے اس گاؤں کا نام ہے کیا خان کا لہچہ بڑا متبرانہ سا ہو چلا تھا جی مہاراج مخاطب بمکمل اسیر تھا مجھے سکھ دیو جی کے گھر جانا تھا اس نے اپنے پہلے سے تیار کردہ کہانی کے مطابق ہوا میں تیر چلایا کس سکھ دیو کے یہاں دو رہتے ہیں ایک منگورام کا بیٹا اور دوسرا کاشی ملکہ اجنبی نے وضاحت کی جی ہمیں ان کے پتا جی کے نام کا تو علم نہیں بس وہ درمیانی سی عمر کے ہیں اور لدھیانہ میں ریکروٹنگ کا کام کرتے تھے خان کا لہجہ بدستور پر سکون تھا کیا بات کر رہے ہیں پندر جی مہاراج شاید مخاطب کو سمجھ نہیں آئی تھی شریمان جی ہم جس سکھ دیو جی کا ذکر کر رہے ہیں وہ پاس پورٹی ویزوں کا کام کرتے ہیں انہوں نے ہمیں یہی کا پتا دیا تھا شریمان جی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے شاید بیچارہ اپنے ذہن پر زور دے کر اردگرد کے دیہاتوں میں کسی ایسے سکھ دیو کو کھوچ رہا تھا قریباً ایک منٹ بعد اس نے مراقبے سے سر اٹھایا اور اس سے مخاطب ہوا پندج جی آپ شاید غلط اڈریس پر آ گئے ہیں کیا بات کرتے ہیں مہراج جی یہ کیسے ممکن ہے ہمیں تو اس نے سارا راستہ حفظ کروا رکھا ہے پھر اس نے شہر کی چونگی سے اس شہر تک راستے میں آنے والے دو تین دیہاتوں کے نام بھی لے دیئے اس کا مخاطب دوبارہ کسی سوچ میں پڑ گیا آدمی سمجھدار معلوم ہوتا تھا شاید معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا آئیے آپ بیٹھیں اتمنان سے بات کرتے ہیں اس نے خان کو قریب بچھی چارپائی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اسی طرف بڑھنے لگا خان بظاہر ہنکلوں کی طرح مو اٹھائے اس کے سامنے چارپائی پر بیٹھ گیا اس کے مخاطب نے پندج جی مہراج کا خاص اعترام کیا تھا اور اسے سرہانی کی طرف بٹھا کر خود خود پانتی کی طرف آ بیٹھا ایک بات ہے پندج جی مہراج اس نے کسی گہری سوچ میں ٹوپتے ہوئے خان کو مخاطب کیا کیا بات خان نے اپنی طرف سے خاصی ہرانی کا اظہار کیا تھا ہم ہیں تو جات لوگ لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر گیا ہے کیا شب نام ہے آپ کا امید شرمہ خان نے کہا لیکن ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے اس نے انجان بننا چاہا ابھی سمجھا جائے گا مہراج مجھے ذرا بتائیے قصہ کیا ہے پھر امید شرمہ جی اسے قصہ سنانے لگے انہوں نے بتایا کہ سکدیف نامی اس شخص نے ان سے پانچ ہزار روپے باہر بھجوانے کے لیے لیا تھا اور آٹھ دن کا وعدہ کیا تھا کہ ویزا آ جائے گا آج آٹھ ہفتے ہونے کو آ رہے ہیں انہوں نے سوچا کہیں سکدیف جی بیمار نہ پڑ گئے ہوں اس لیے اس کے گاؤں چلے آئے ہیں اوہ کتنے بھولے ہیں آپ مہراج پندر جی آدمی ہو کر سمجھ نہیں سکے وہ کمبخت جو کوئی بھی تھا آپ کے ساتھ دھوکہ کر گیا اور آپ کو پرشان کرنے کے لیے یہاں پھیج دیا کل جگ گھور کل جگ ہے بھگوان خان نے تھنڈی سانس لی ہم نے تو روپےہ بھی کرز پکڑ کر حاصل کیا تھا اس کی شکل خاصی روحانسی ہو چلی تھی حوصلہ کیجئے مہراج میں آپ کے لیے جل بھوجن کا بندوبست کرتا ہوں اس کے مخادب نے خان کی پیٹ پر تھپکی دے کر اس کا حوصلہ بڑھایا کیا شب نام ہے آپ کا اس مرتبہ جب خان نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے میں پندتوں کا داس ہوں مہراج جی کمار نام ہے میرا وہ پندت پر واقعی مر مٹا تھا کمار جی آپ کا بہت دھنیواد ہم کو جانے دیجئے خان کا لہچہ خاصا گھم بیر تھا نہیں مہراج نہیں یہ کبھی نہیں ہوگا کیڑی کے گھر نرائن آئیں اور چلے جائیں آپ اتنے زفر سے پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں آپ مجھے غریب کی کٹیا پر رات بزر کیجئے صبح میں خود آپ کو لاری اڈے پر شہر تک چھوڑاؤں گا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں یہ تو ہمارا نصیب ہے آپ کیوں کشت اٹھاتے ہیں ہمارے لئے پندت جی کی آواز ابھی تک بھرائی ہوئی تھی یہ میرا کرتوے ہماراج کمار نے ہاتھ بانتے ہوئے کہا کمار کے زد پر پندت جی کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ اسی خات پر پاؤں پسار کر بیٹھ گیا کمار اسے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لئے کہہ کر چلا گیا اور خان سوچنے لگا کہ قدرت کو واقعی اس کی حالت پر رحم آ گیا ہے یہ شخص بلکل فرشتہ بن کر اس کی مدد کر رہا ہے اگر وہ آج کی رات بھی اس علاقے میں گزار لیتا تو کل تک خاصا محفوظ ہو جاتا کمار جیسے برہمنوں کے عقیدت مند سے یہ توقع تو فضول تھی کوئی اس کے متعلق کوئی چھان بین کرتا رہے گا اگر ایسی بات ہوتی بھی تو خان اس کے لئے ذہنی طور پر مکمل تیار تھا کمار اسے یہیں بٹھا کر گاؤں کے سمت جانے والے راستے پر چلا گیا شاید اپنے گھر سے پنڈے جی کے لئے جل بھوجن لینے گیا تھا ان فارغ لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے خان نے اپنے کپڑے ایک طرف اتار کر رکھے اور زیر جامعہ کے ساتھ ٹیوب ویل کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے پہلے ہنووں کے سے مخصوص طریقہ عبادت کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر موں سے الٹے سیدھے اشلوک نکالے پھر بلکل پنٹوں کے اسے انداز میں جھکتے ہوئے ایک ہاتھ سے ناک بند کر کے اپنا سر پانی کی دھار کے نیچے رکھ دیا تین چار منٹ بعد جب وہ دہانے سے فراغت پا کر باہر نکلا تو اسے اپنا وجود پہلے کے مقابلے میں خاصا حلقہ محسوس ہونے لگا کھاٹ پر بیٹھے ہوئے اسے پچھلے تمام واقعات ایک کے کر کے یاد آنے لگے تھے اور اس کا دل احساست شکر کے جذبات سے بھر بھر آتا تھا واقعی یہ اس پر اللہ کی خصوصی کرم فرمائی تھی کہ وہ ابھی تک ان موزیوں کے شکنجے سے بچا ہوا تھا کمار کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی اس مردبہ اس کے ساتھ اس کی گھر والی بھی آئی تھی جس نے اپنے ہاتھوں میں تھالی اٹھا رکھی تھی اور اس پر کپڑا ڈال کر اسے گرد و گبار سے محفوظ بھی کیا ہوا تھا کمار کی بیوی پر پہلی نظر پڑتے ہی خان کو احساس ہوا کہ اس عورت کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے بادیوں نظر میں اس کے عمر با مشکل بیس سال دکھائی دیتی تھی جبکہ اس کا موسن ڈھلتی عمر کا آدمی تھا شاید یہ اس کی دوسری شادی تھی کچھ بھی ہو اس نے سوچا مجھے اس سے کیا کملہ ہے ماراج میری دھرم پتنی اس نے خان سے اپنی بیوی کا تعارف کروایا جس نے تھالی چارپائی پر رکھ کر پنڈے جی کے چرن جھو کر عقیدت و اعترام کا اظہار کیا تھا خان نے بھی کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بانتے ہوئے اسے پرنام کیا اسے اس کملہ کی آنکھوں میں حلکوریں مارتی ایک مقصود پیاس کا بڑی شدہ سے احساس ہوا تھا اس کا لہجہ چگلی کھا رہا تھا کہ اس کا تعلق کس علاقے سے نہیں شاید بیچاری وزتی ہند کے کسی علاقے کی رہنے والی تھی اور ہاتھوں ہاتھ بکتی ہوئے کمار تک پہنچی ہوگی دونوں پاؤں چارپائی کے اوپر کر کے وہ پنٹوں کے مقصود انداز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا کمار نے تھالی اور تازہ پانی سے بھرا پیتل کا ایک لوٹا اس کے سامنے رکھ دیا اب جل بوجن کیجئے مہاراج میں ذرا سامنے سے لکڑی کاٹ لاؤں اس نے کلہاڑی ہاتھوں میں تولتے ہوئے کہا اوشے اوشے خان نے کہا مہاراج کا خیال کیجئے اس نے جاتے جاتے اپنی بیوی کو تنبیہ کی جس نے گردن جھکا کر اس کے حکم پر ساتھ کر دیا سر جھکائے وہ کھانے میں مصروف تھا تازہ سبزیوں اور ہندو گھرانے کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مقصود قسم کے پھلکے اور اس کے ساتھ مختلف اقسام کی کھٹی مٹی چیزیں دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی لیکن وہ بڑے سکون اور پروکار انداز میں لکمہ لکمہ بڑی نزاکت سے کھا رہا تھا اس دوران اس نے گو کہ براہ راست کملہ کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی لیکن کن اکیوں سے اس نے دیکھ لیا تھا کہ کملہ کی نظریں مسلسل اس پر گڑی ہیں کمار کے وہاں سے رخصت ہوتے ہی اس کا چہرہ بدلنے لگا تھا اب وہ ایک سہمی ہوئی اور حیادار عورت کے بجائے نوجوان لڑکی بنتی چلی جا رہی تھی اس کے سر پر دوہرے موٹے سود کی چادر کھس کر اس کے شانوں پر آ رہی تھی اور ہوا نے اب اس کے بالوں سے اٹھکلیاں کرنی شروع کر دی تھی حالات نے کملہ بیچاری کو واقعی بہت چھوٹی سی عمر ہی میں مکمل عورت بنا دیا تھا اور خان نہیں چاہتا تھا کہ یہ معصوم لڑکی جسے بھارتی سمائی نے فہاشہ بنا رکھا تھا اس کے حساب پر غالب آئی اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا کہاں کی ہیں آپ کھانا کھاتے ہوئے اچانک ہی اس نے کملہ پر سوال داگ دیا میں اب کہاں کی رہی ہوں مہاراج کہیں کی بھی تو نہیں رہی نہ گھر کی نہ گھات کی اس نے بڑی لمبی آہ بھر کر خاصے دکھیا لیشے میں کہا کوئی تو دیس ہوگا آپ کا ہاں مہاراج ہمارا دیس تھا گھر تھا ماتا پتا تھے بہن بھائی تھے اب تو کچھ بھی نہیں رہا اس کا لہجہ قدر گھمپیر ہو چلا تھا یہ سارا سنسار ہی ہے دکھی نگری یہاں سب روگ ہی روگ ہیں ہے بگوان خان نے اس کی حالت پر کفی افسوس ملا آپ نے ٹھیک ہی کہا مہاراج ہم تو جنم جنم کے دکھیا ہیں اس کے پہلے سے تیشتہ منصوبہ بندی میں کہیں بھی رانی کے کیا ذکر تک نہ تھا اب تک وہ حالات کے دھارے پر بیتا ہوا یہاں پہنچا تھا اس نے قدم قدم پر نئی منصوبہ بندیاں کی تھی اور واقعی ایک تکاہ دینے والی اصابی جنگ خود سے لڑی تھی اور اب حالات نے اس موڑ پر کملہ کو اس کے سامنے لاکھڑا کر دیا تھا بھارت میں نحلات میں کسی بھی عورت کا سہارہ اس کے لیے باعث اتمنان ہو سکتا تھا اس نے کمار سے ملاقات کے بعد جنئی منصوبہ بندی کی تھی وہ سوچنے لگا تھا کہ اس میں کہیں یہ دھان پان سے لڑکی فٹ بھی بیٹھتی ہے یا نہیں فیل وقت اسے اپنے سوال کا کوئی ملاسف جواب نہ ملا اور اس نے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی کو مفید جانا اس کے باوجود وہ کملہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا آپ شاہد بنگال کی ہیں اس نے پیش رفت کی مہراشتر کی میرا جنم شاہد منبئی میں ہوا تھا میرے ماں باپ نے مجھے صرف دو سو روپے کے عوض اس کے ہاتھ بیج ڈالا تھا تم اس کی پہلی بیوی ہو گیا نہیں اس نے کہا پہلی بیوی تو دو بچوں کو جنم دے کر مر گئی تھی میں تو دوسری ہوں لیکن یہ بھی کیا معلوم سچ ہے یا جھوٹ گاؤں والے تو یہی کہتے ہیں اس گاؤں میں مجھ جیسی تین اور لڑکیاں بھی ہیں وہ بھی خرید کر لائی گئی ہیں اوہ خان نے ہمدردی ظاہر کی آپ اس کے واقف ہیں کیا شہر جاتا رہتا ہے نا نہیں بس حالات نے اچانک ہی تمہارے پتی سے ٹکرا دیا اچھا ہوا اسی طرح میں بھی تو آپ سے ٹکرا گئی ہوں وہ خاصی بے باک ہو رہی تھی میں تو ایک آدھ روز کا مہمان ہوں خان اس کارڈ کو ہر صورت ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا کمار اب ایک لکڑی گھسیٹا ہوا اس طرف آتا دکھائی دے رہا تھا دونوں نے صورتحال کے نزاکت کا احساس بھی کر لیا تھا کملا نے بڑے سلیکے سے دوبارہ موٹے سوچ سے بنی ہوئی چادر اپنے سر پر ڈال کر مقامی عورت کی طرح لمبا گھونگٹ نکال لیا تھا کمار کے وہاں پہنچنے تک کملا نے اس کے سامنے سے برتن ہٹا لیے تھے اور وہ اب انہیں شاید مانجنے چاہ رہی تھی آپ کا بہت دنیواد اس کل جگ میں آپ جیسے اچھے لوگ ہی سنسار کو سبرگ بناتے ہیں خان نے اس کے نزدیک آتے ہی اس میں ہوا بھرنا شروع کر دی اسے اس معاشرے کے دوگلے پند سے ابتدا ہی میں کراہت محسوس ہونے لگی تھی بظاہر تو یہ شخص اتنا مذہبی بنا ہوا تھا کہ پندتوں کے پاؤں دھوتا پھر رہا تھا جبکہ حقیقت میں وہ جنسی درندہ تھا اور محض اپنی جنسیت کو تسکین فرام کرنے کے لیے اس دھلتی عمر میں بھی اس نے کملہ جیسی بدقسمت لڑکی خرید کر اپنے گھر میں سجا رکھی تھی منافقت اس معاشرے کی بنیاد ہے اسے دورانے تربیت اپنے استاد کا اکثر کہا ہوا فکرہ یاد آ گیا لیکن تم وہاں مسلح بن کر نہیں جاسوس بن کر ان لوگوں کے راز شرانے جا رہے ہو جذبات کو کبھی خود پر غالب نہ آنے دینا جس معاشرے میں جا رہے ہو اس کا ایک مکمل اور مربوط حصہ بن کر رہنا اگر کبھی تم نے اس سے ہٹ کر کچھ سوچنے یا کرنے کی تھانی تو بڑی بے رہمی سے مارے جاؤ گے اور اسے بادل نخواستہ ہی صحیح بہرحال ہندو بن کر رہنا تھا فی الوقت اس نے اس معاشرے کے مذہبی پیشواؤں کی اولاد کا روح دھا رکھا تھا جو اس بات کا متقاضی تھا کہ وہ کمار سے بھی زیادہ بھرپور منافقت کا سب ہوتے یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کا سامنا بھی کمار جیسے روایت زعیف العقیدہ ہندو سے ہوا تھا جو زرت سے زیادہ برہمنوں کا تابدار نظر آ رہا تھا کمار کو اس نے جلد ہی ایک لمبی کہانی سنا دی کہ کس طرح اس نے اپنے ماتا پتا کی مرضی کے خلاب باہر جانی کا فیصلہ لیا تھا اس نے کمار کو بتایا کہ وہ گریجویشن کر چکا ہے لیکن اس کے باپ کی خواہش ہے کہ وہ اس کی جگہ مندر کی گدی سنبھالے اور اگلا بروہت وہ خود ہو ہم لوگ وشنو ماتا کے پجاری ہیں یہ مندر میرے پر دادا نے خود بنوایا تھا اور ماتا کے کئی تحائف ہمارے ہاں موجود ہیں دادا کے بعد میرے پتا نے پروہت کی گدی سنبھال لی تھی اور اب وہ مجھے یہاں بٹھانا چاہتے ہیں اس نے کمار کی مذہبی کمزوری سے برپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا مہراج جی آپ کے پاس بکوان کا دیا سب کچھ تو ہے آپ کس چکر میں پڑ گئے کمار نے اسے سمجھایا بس ہماری بدھی بگڑ گئی تھی ہی ماتا شہنوالی ہم پر دیا کرو اس نے خالص برہامنی انداز میں کہا ایک منتی کرنی ہے آپ سے اچانک ہی یہ خیال اسے آ گیا تھا کیا کمار بسرے چشم حاصر تھا دیکھئے ہمارے پتا جی علاقے کے عزتار آدمی ہیں یوں بھی ہم نے یہ کام ان کے مرضی کے خلاف کیا تھا اب بگوان نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے ہم نے بھی توبہ کر لی اب تو سارا جیون دھرم کی سیوہ ہی میں بتائیں گے آپ اس بات کا تذکرہ اس گاؤں میں کسی سے نہ کیچے کا بس یہ راز ہمارے اور آپ کے درمیان ہی رہنا چاہئے آپ لوگوں کو یہی بتائیں کہ ہم آپ کے میمان ہیں اور آپ سے ملنے آئے ہیں جیسی اچھا مہاراج کی کمار نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی اور خان دل ہی دل میں ایسے بیوکوف ہمدر سے ملاب پر ایک مرتبہ پھر سجدہ شکر میں گر گیا موسیقی